بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرل سائنس بک دوبارہ ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ ٹو کا تھرڈ لیکچر آرٹیفیشل پروپیگیشن آف پلانٹس نیچر پروپیگیشن ہم نے پڑھ لیا تھا نیچر پروپیگیشن میں میں نے بتایا تھا پریویس لیکچر میں کہ چار ٹائپس ہیں نیچر پروپیگیشن کے ایک برڈنگ ہے بلپ فارمیشن ایک ٹیوبر ہے اور رانر ہے ویڈیٹیو پروپیگیشن آرٹیفیشل اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل میں مصنوعی طور پر انسان کی مداخلت ہوں گی کس طرح آئیے دیکھتے ہیں اور ویڈیٹیو پروپیگیشن تو آپ چانتے ہیں پروپیگیشن نسل بڑھ لپڑھ بڑھنے کو کہتے ہیں نسل بڑھانے کو یا نسل زیادہ ہونے کو اور ویڈیٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فلاور انوالو نہیں ہے اس میں ویڈیٹیو پارٹ انوالو ہیں ویڈیٹیو پارٹس آپ جانتے ہیں روٹس ٹیم لیوز اور برانچیز اچھا اٹیفیشل ویڈیٹیو پروپگیشن ریکوائرز ہیومن ایکشن میں نے بتا دیا مصنوعی ویڈیٹیو پروپگیشن اس میں ریکوائرز کیا ریکوائر ہوتا ہے یہاں پہ اس میں ہیومن ایکشن انسان کی مداخلت وہ درکار ہوتی ہے اچھا موسٹ کامن ٹائپس آف اٹیفیشل ویڈیٹیو ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس انکلوڈ چار قسم ایک کو ہم کہتے ہیں ہ آئیبرڈیٹ کا نام سنتے ہیں تو اس میں ٹیشو کلچر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس کا بہت زیادہ کردار اور رول ہے ٹیشو کلچر کا اب یہ ہے کیا یہاں پہ ڈسکس کریں گے گناب کٹنگم کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے گلاب کہیں پہ آپ نے ابزر کیا ہوگا گلاب کی ایک شاخ آپ کھاٹ لیں اور اس شاخ کو لیکن موسم وہ ضروری ہیں یا بہار میں اور گرمی میں سمر میں یہ دو موسم اس کے لئے موضوع ہیں بہار کے موسم میں آپ شاخ کھاٹ لے پودے کا گلاب کا اور وہیں شاخ یہاں پہ ایک دوسرے گلدستے میں یا اس کم کہتے ہیں زمین میں اس کو آپ لگائیں آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد اس کے اوپر بھی پتے آئیں گے اور وہ پول اس میں لگنا ہونا پول لگیں گے تو کٹنگ یہی کٹنگ ہے اب دیکھتے ہیں تنے کی جو کٹنگ ہے روز گلاب کے پودے کا جو تنہ ہے اس کو آپ کٹ لیں پھر اس تنے کے جب اس کو آپ بھویں گے زمین کے اندر ڈھالیں گے اس تنے کو اس برانچ کو تو اس کے روٹس بھی خود بخود نکل آئیں گے اور اس کے لیوز اور فلاور سب کچھ نکل آئیں گے اب اس میں ہم نے انسان نے کیا کیا اس انسان نے اس پودے کو کھاٹ دیا اس برانچ کو کھاٹ دیا تو اس میں ہم نے ایک کردار ادا کیا اس لئے ہم اس پروسس کو کہتے ہیں الٹیفیشل ویجیٹیو پروپکیشن اچھا تو یہ ایک نیا پودہ بنے گا روٹ اور لیف کٹنگز کن آلسو بھی گرون اب روٹ اور لیف لیف بھی آپ کٹ سکتے ہیں اور روٹ بھی کٹ سکتے ہیں بعض پودے ایسے ہیں جن کے آپ صرف روٹ کٹ لیں اور اس کو آپ بھویں تو اس سے بھی نیا پودہ نکل آئے گا بعض ایسے پودے بھی ہیں برائی فائلوم وغیرہ اس کا اگر آپ صرف لیف بھی کٹیں اور اس کو آپ بھویں گے تو اس سے بھی نیا پودہ نکل آئے گا تو اس میں کٹنگ ہوتی ہے ہم پودے کا ایک حصہ کٹتے ہیں اور اس کو بھوتے ہیں بھونے کے بعد اس کے روٹ بھی نکل آئیں گے لیف اور سب کچھ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس کٹنگ اچھا لیئرنگ میں کیا ہے لیئرنگ میں ایک پودے کی ایک شاخ وہ زمین کے ساتھ جب ٹچ کریں تو اس کے اوپر ہم مٹھی اور یہ چیزیں ڈھال دیں گے تو یہاں پہ اس کے اوپر ایک لیئر ہم نے بنا دیا یہ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا یہ حصہ جو اس پودے کا ہے ابھی یہ حصہ اس پودے کا ہوگا اور یہاں پہ اس کے اپنے روٹس نکل آئیں گے یہاں سے یہ حصہ ڈیٹیچ ہوگا یہ پودہ الگ ہوگا اور یہ پودہ الگ ہو جائے گا تو اس پروسس کو ہم کہیں گے لیئرنگ اچھا بھین ای برانچ آف شرب شرب تو آپ جانتے ہیں جھاڑیا جو جھاڑیا ہوتی ہیں ایک نیا پودہ cautinho کس طرحہ ہوتی ہے ایک گارنچ کو ہم aprend کرے گے زمین کے ساتھ اس کو ٹذچ کریں گے اس کے اوپر مٹی اور یہ سب کچھ ڈالے گے removing a ring of bark and covering it with soil mound soil نرم مٹی کی وجہ سے اس کے اوپر ہم ڈالے گے اور ایک بات یہاں پہیں removing ring of bark جو بھی برانچ پودے کا آپ یہاں پہ زمین کے نیچے لانا چاہیں گے تو اس سے جو چلکہ ہیں وہ آپ ریموف کریں گے بس یہ بات ختم ہوگی یعنی ہمارے پاس ایک برانچ ہے پودے کا اس کو ہم نے ابھی بین کرنا ہے اور یہاں پہ زمین کے نیچے لانا ہے تو اس برانچ کے اوپر جو چلکہ ہیں یہ ہم ہٹائیں گے یہ حصہ ہم یہاں پہ زمین کے نیچے لائیں گے تو یہاں پہ پھر اس کے روٹس بھی نکلائیں گے اور نیا پودہ شروع ہو جائے گا اب یہاں پہ بھی ہم نے مداخلت کی ہم نے اس ایکشن کو کام کو ہم نے پرفارم کیا تو اس لئے اس کو بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ ون ہے گریفٹنگ اس کو گریفٹنگ کو ہم کہتے ہیں کلم لگانا کس طرح ہوتا ہے کلم لگانے میں ایک بات آپ کو یاد ہونی چاہیے پودے کا جو فیملی ہے خاندان ہے اس کو آپ نے دیکھنا چاہیے یعنی سٹرس فیملی سٹرس فیملی میں کیا آتا ہے اورنج لیمن اور ہمارے پاس نارنج نارنج اردو میں کہہ رہا ہوں نارنج نارنج کا پودہ لیمن ہو گیا مالٹا ہو گیا ان تینوں کے درمیان آپ کلم لگا سکتے ہیں یعنی اس طرح آپ نہیں کر سکتے کہ ایک پودہ توت کا ہو یا سفیدے کا پودہ ہو اور اس کا ایک برانچ آپ کٹ کے کسی نارنج یا پائنس یا کسی اور پودے میں آپ لگائیں تو اس طرح نہیں ہوگا انار میں آپ لگائیں ٹھیک ہے توت کو آپ اگر انار میں لگائیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا اب فیملی کی میں نے بات کی نارنج کے پودے میں آپ اگر مالٹے کا قلم لگائیں گے تو پودہ نارنج کا ہوگا بنیاد سے لیکن یہاں سے اوپر اس میں مالٹے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس کون کہتے ہیں گریفٹنگ قلم لگانا یہ توت ایک اتا ہے شہ توت ایک اتا ہے گل توت ایک اتا ہے مارے پاس بلیک ملبریز وائٹ ملبری تو توت کے جتنے بھی فیملی ہیں اس میں آپ قلم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پلانٹس میں بھی خاندان ہیں فیملیز ہیں تو فیملیز کو آپ مد نظر رکھتے آگے آپ اس میں قلم لگا سکتے ہیں اچھا گریفٹنگ ایک ٹیکنیک ایک طریقہ ہے دو پودوں کو ملانے کے طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں گریفٹنگ اس میں کیا ہوتا ہے روٹ سسٹم اور باٹم نیچے حصہ ایک پودے کا ہوتا ہے اوپر دوسرا پودہ ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے یہاں تک یہ ایک پودہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ جو اوپر کا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں سائن سائن کہتے ہیں پیونت کو یعنی درخت کی قلم کو وہ پودہ جو ہم اب چاہتے ہیں کہ اس کا میوہ ہمیں مل جائے تو اس پودے کا یہ حصہ ہم لوگوں نے کٹا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائن کٹے ہوئے حصہ کو ہم کیا کہتے ہیں سائن اور یہ کس پودے کا ہوگا جو میوہ جو فروڈ جو ویجیٹیبل ہمیں ابھی درکار ہیں ہمیں وہ ہم کیا کہیں گے سائن اور جس پودے کے اوپر ہم نے یہ قلم لگانا ہے یہ پیونت لگانا ہے اس پودے کو ہم کہتے ہیں سٹاک اچھا تو سٹاک اور سائن دونوں ہم ملا کے یہاں پہ اس کے اوپر بینڈیج لگائیں گے کپڑا اور مٹی اور اس کے ساتھ اگر بلاسٹک وغیرہ ہم لگائیں گے تو یہ بہتر ہوگا ریپٹ ریپٹ مطلب اس کو ہم باندھیں گے اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سائن ہے جس پودے کا حصہ نے لیا ہوا ہے وہ اس پودے کے ساتھ جڑ جائے گا اس طرح آپ کو پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پودہ اور یہ پودہ دونوں مختلف ہیں یہاں پہ بنیاد اور یہ جو روٹس ہیں یہ دوسرے پودے کا ہوگا اور جو اپر پارٹ ہیں اس میں یہ دوسرا حصہ ہوگا دوسرے پودے کا اب یہاں پہ جو میوہ لگے گا جو فروٹ آپ کو یہاں سے ملے گا وہ کیا ہوگا وہ جس پودے کا آپ نے لیا ہوا ہے وہ ہی ہوگا اس طرح نہیں ہے کہ نیچے ٹھیک ہے تو اس پودے بہت امپورڈن ہے اور یہ ایک سر اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض پودے وہ میوہ دار نہیں ہوتے میوہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ میوہ نہیں دیتے وہ فروٹ آپ کو نہیں دی رہا ہوتا تو اس کو ہم انفرٹائل پلانٹ کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک فرٹائل پلانٹ لے لیتے ہیں جس میں آپ کو کوئی بھی فروٹ کوئی بھی وہ آپ کو درکار ہو وہی ہم لے لیتے ہیں آپ کے وانٹڈ جو آپ کو ضروری ہو جو آپ کو اچھا لگے یعنی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ ہی پود آپ لگائیں گے اور آپ کو ہی ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے روٹ سٹاک ان اٹیچ ان اٹیچ اٹیچ اٹو شیوٹ سائن فرم تاپ پورشن آف این اینادر پلانٹ اور تاپ پورشن پہ ہم سائن یہاں پہ ہم باندیں گے یہاں پہ ہم ارجس کریں گے گرافٹنگ is done for many فروٹ ٹریز میں بتا رہا ہوں کہ اس میں فیملیز کا آپ کو فرق واضح ہونا چاہیے اور زیادہ تر پلوں کے پودے وہ اس طرح اس میں گرافٹنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹیشو کلچر یہاں پہ انہوں نے ڈسکس نہیں کیا ٹیشو کلچر اب اس ٹیشو کو لے کے اس کو آرٹیفیشلی لیبارٹری میں میڈیوم پروائیٹ کرتے ہیں جو ضروریات وہ نیچرلی ایک پودے کو مل رہی ہوتی ہیں وہی میڈیوم خوراک نیوٹرنٹس وہ لیبارٹری میں اس ٹیشو کو پروائیٹ کرتے ہیں اور پھر اس ٹیشو سے ایک نیا پودہ ڈیزائر پودہ وہ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں تیشو کلچر یا اپر کلاسز تفصیل میں پڑھیں گے ایڈوانٹیجیز آف ویڈیٹیو پروگیشن ویڈیٹیو پروگیشن کی فوائد کیا ہے امپورٹن ہے بہت زیادہ فوائد کلچر سپیشلی فروٹ ٹریز گروڈ ڈیپنڈ بینیفیٹ سپیشلی پروگیشن زراعت میں پلو کے درخت ہے اس میں دوست کم کہتے ہیں ڈیزائرے بل کین بے پروڈیوز اگزیکٹلی اگزیکٹلی اسی طرح اگر ایک پھل ہے جو بہت زیادہ میٹا ہے اور آپ کو وہی پھل چاہیے تو آپ ویڈیٹیو پروگیشن کے ذریعے وہی پھل وہی پھل آپ وہی پلانٹ آپ ویڈیٹیو پروگیشن کے ذریعے لے سکتے ہیں کوئیکلی جلدی اور سستی یعنی اس پہ خرچہ بھی زیادہ نہیں آتا بائی دیز میٹاڈ فالوین گا بینیفیٹ ویڈیٹیو پروگیشن درجہ زیل فائدے ہیں ویڈیٹیو پروگیشن کے کوئیک اور ایزی طریقہ ہے پلانٹ کے پیدا کرنے کا نیو پلانٹ آر آئیڈنٹیکل تو پیرن پلانٹ نئے جو پودے ہوتے ہیں وہ بلکل آئیڈنٹیکل یعنی سیم ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں اس جیسا ہوتا ہے جو پیرن پلانٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے کٹنگ کی ہے جہاں سے آپ نے لیئرنگ کی ہے گریفٹنگ کی ہے تو جو پودا نیا پودا آئے گا وہ بلکل پیرنگ پودے کی طرح ہوگا جس سے آپ نے پودا لیا ہے اسی طرح ہوگا ڈیزائریبل فروٹ جو آپ چاہیے وہی فروٹ کریکٹرز آر مینٹین آپ کو جو بھی فروٹ چاہیے میں نے کہہ دیا کہ فروٹ ہے وہ بہت میٹا ہے اگر آپ وہ چاہیے تو آپ کٹنگ کے ذریعے لیئرنگ کے ذریعے گریفٹنگ کے ذریعے وہی فروٹ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس ویژیٹیو پرپیگیشن کے ذریعے ایک ہی پیرنگ درکار ہوتا ہے یہاں اس پرڈکشن میں سیکشوال پرڈکشن میں مل اور فیمیل دونوں درکار ہوتے یہاں پر ایک پیرنگ درکار ہوتا ہے اس میں کوئی مل فیمیل نہیں ہے پولینیشن کی کوئی ضرورت یہ پولینیشن کیا ہوتا ہے میل فلاور سے پولن گرینز فیمیل فلاور میں جائیں اور یہاں پہ فرٹلائزیشن ہو جائے فروٹ اور سیڈ بنے اور یہاں پہ میل اور فیمیل گیمیٹس میل گیمیٹس میل فلاور سے فیمیل فلاور تک جانے پولینیشن کیا کہتے ہیں پولینیشن اردو میں منتقل ہو نا منتقلی کہتے ہیں پلانٹ دی نا پوڈیس سیڈ بائی بائی میتر بائی بنانا بائی گرد اب وہ پودے جو سیڈ پیدا نہیں کرتے جس طرح کے بنانا ہے پائنپل ہے میرے خیال میں بنانا کو آپ نے یہ کھیلا اس کا کوئی تخم آپ نے دیکھ ہے نہیں تو اس میں یہ بنانا کے پودے کس طرح نکل آتے ہیں کہاں سے پودے آتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے جو روٹس ہے روٹس ٹھیک ہے روٹس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کار دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں کے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو بنانا کھیلا اس کی پروپیگیشن اس کی نسل ہے وہ کس طرح بڑھتی ہے نسل بنانا کی وہ ویجیٹیو پروپیگیشن کی وجہ سے یا کھیلے جو بازار میں ملے تو یہ ویجیٹیو پروپیگیشن کا فائدہ ہے بہت سے نقصانات بھی جیسا کہ نیا قسم نئی بنے گا نیو ویرائیٹی نیا قسم آپ جو پودہ لیں گے اس کا کٹنگ کریں گے تو آپ کو ریزرٹ میں وہی پودہ ملے گا کوئی نیا پودہ درمیان میں نہیں آئے گا ماحولیاتی جو کنڈیشن ہیں اثرات حالات ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا اگر ماحول میں تبدیلی آجائے گرم یا سرد یا نیوٹریشنری کوئی تبدیلی آجائے تو یہ پودہ اس کابل نہیں ہوگا کہ اس کا مقابلہ کرے اگر کوئی بیماری آجائے تو آپ کو پتہ ہیں یہ سارے پودے ایک جیسے ہوں گے ایک پودے پہ اگر ایک بیماری لگ گئی تو یہ سارے پودے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس لیے کہ سارے پودے جنیٹیکلی بلکل سیم ہیں تو کوئی بھی بیماری اگر اٹھیک کرے تو فصل کے لیے جتنے بھی پلانٹ سے ویجیٹیٹیوی پروپیگیٹ ہو چکے ہیں اس کے لیے نقصان دے ہیں اچھا انویسٹیگیٹ بینیفیٹ ویجیٹیو پروپیگیشن گروپ ورک میں آپ کہیں کہ ویجیٹیو پروپیگیشن کی کیا ہمیت ہے کی پوائنٹس آپ پڑھ لیں امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور جو ایسیسمنٹ ہے ایم سی کیوز ہے نیکس لیکچر میں ہم ایم سی کیوز اور اس کا جو ایکسرسائز ہے یہاں تک کافی امید رکھتے ہیں آپ کو یہاں تک لیر ہوں گے ہمیں دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ